اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیہ آپ کی دوست آپ کی حمدرد کیسے ہیں آپ لوگ اچھا ہمارے بہت سے لوگ جب اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک بات اکثر مجھے کہتے ہیں کہ میں کہتے ہیں یہ کر لیں وہ کر لیں ہم سب نے کر لیا ہماری دعائی قبول نہیں ہوتی ایسے لگتا ہے جیسے ہماری دعائی قبول نہیں ہوتی تو یہ بات میرے دماغ میں تھی اور میں اس پر دیکھتی کہ دعا قبول ٹھیک ہے اللہ تعالی نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں ہمارے کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں اس کے ہم حلال نہ کھائیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے کرنے سے دعاوں میں رکاوٹ آتی ہے اور آپ کی دعا کی قبولیت میں اور سمٹائم دعا اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کہ اللہ ہماری کچھ دعائیں آخرت کے لیے رکھ چھوڑتا ہے اور وہ جب آخرت میں ان کا جو عجر ملے گا پھر انسان دعا کرے کہ دنیا میں تو کوئی دعا پوری نہ ہو برحال میں نے جب اس پر بات کی تو پھر ایک بار حضرت علی کرم اللہ بھجو کا ایک واقعہ میرے سامنے آیا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ عنہ ان کے دروازے ہیں شہر کے دروازے ہیں تو ان کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ بھجو کے حوالے سے کافی ایسی چیزیں ملی ہیں جو مسائل میں میں نے تحقیق کرتی ہوں تو کوئی نہ کوئی ان کے حوالے سے بات مل جاتی ہے کہ اسی طرح ان کے دربار میں ایک دن ایک سائل آیا اور بہت پرشان تھا آپ نے فرمایا بتاؤ کیا پرشانی ہے اس نے کہا میں بہت پرشان ہوں کیا آپ کے پاس آیا ہوں آپ نے فرمایا بتاؤ پرشانی بتاؤ اس نے کہا نہ جانے کیا بات ہے کہ مجھے لگتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی میرے گھر میں پرشانی کرز مسائل کا امبار ہے اور میں دعائیں کر کر کے تھک ہار جاتا ہوں پھر لگتا ہے میری دعائوں کا کوئی جواب ہی نہیں آتا لیکن شاید میرے گناہ اتنے ہیں جو میری دعائوں کے راستے میں ہائل ہو جاتے ہیں یہ سائل کے اپنے الفاظ تھے آپ رسول اللہ انہا نے جب اس کی گفتگو سنی آپ نے کہا ہو سکتا ہے لیکن میں ایسا نہ ہوں کہ میں تمہیں ایک ایسا واقعہ ایک ایسا حل بتاؤں کہ جس سے تمہارے گناہوں میں بھی کمی آئے گی تمہارے گناہ بھی راستے سے ہٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعائوں کو بھی قبول فرمائیں گے تو اس نے کہا پہ تابی سے پوچھا کہ پلیز مجھے مربانی فرما کے مجھے ضرور بتائیے تو جو عمل حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کو بتایا وہ یہ تھا کہ جمعیرات کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے جمعیرات کو عشاء کی نماز کے بعد بہت ہی خوشو خضو سے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے پہتر بار سورہ فاتح پہتر بار سورہ فاتح پڑھنی ہے اور اس کے بعد پانچ بار درودِ ابراہیمی پڑھنا درودِ پاک پڑھنا ہے آپ نے اور رب سے دعا کرنی ہے کہ تمام مسائل کے حل کی کہ اللہ میری گناہوں کی یا میری کسی اسی حرکت کی یا کسی مجھ سے جانتے بوچھتے جو بھی ہوا اس کی وجہ سے میری دعاوں کو قبولیت سے نہ روک میرے مسئلوں کو حل فرما جو بھی مسائلیں آپ کے فنینشل ہیں مالی ہیں گریلو ہیں کسی قسم کے بھی آپ ان کو سوچیں کہ اللہ اس کو معاف فرمائے گا میری دعا صبح اس یقین کے ساتھ کہ میری دعا صبح ضرور قبول ہوگی آپ سو جائیں جس جمعہ رات سے شروع کرنا ہے جمعہ رات ہی کو اختتام کرنا ہے انشاءاللہ اس سات دنوں میں آپ دیکھئے گا کیسے آپ کو لگے گا آگے سے آپ کے راستے کھل گئے ہیں آپ ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو میرے رب کے جو رحمتیں ہیں وہ واضح طور پر نظر آئیں گے بہت شکریہ